اسلام علیکم ڈیو ویورز ویلکم ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیارت سونگے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو شجر ممت کے آنے والے اپسوڈ کے پر میں بتاؤں گی جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ حالید کے آفیس میں نادیر اور جب علی آتے ہیں تو حالید کو بہت ہی غصہ آتا اور ان کو کہتا ہے یہاں سے تفاہ جامری آفیس میں دوسری طرح ہم نے دیکھا تھا کہ علی جو ہے وہ لیلا کو منانا چاہتا ہے لیلا کو کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میری زندگی سے نکل جا اور اس کو زبردستی اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے لیکن لیلا اس کی بات نہیں مانتی لیکن اس طرح سے زبردستی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور پھر جا کے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا میں نے جو بھی کیا غلطی کی لیکن وہ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتی دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں حالید اور یلدیز جو ہے وہ ہوتل میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ نادر اور آلیہ بھی دونوں آجاتے ہیں تو حالید یہ دیکھ کر بہت زیادہ اس کو غصہ آتا ہے ان دونوں کو اور وہ آکے ہمیشہ کی طرح آلیہ اس کے پاس آگے ہیلو ہائے اس کو کرتی ہے ایکشن کے ساتھ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں جلدیز اپنے بچے کے ساتھ نئے گھر میں ٹرانسفر ہو گئی ہے وہ آگے اور نیا گھر دیکھے بڑھ ہی زیادہ وہ خوش ہے اور وہاں پر وہ کیا دیکھتی ہے لیلہ اور پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اس نے بیوٹیشن کو بھلایا ہوتا ہے اور اپنے بالوں کو کچھ کلر وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ زہرہ تم یہاں پر کیا کرے دونوں اس کو دیکھے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں یہاں تم لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے آئی ہوں یہی تم ہیلدیز سمجھ رہا اور وہ زہرہ بچے سے پیار کرنا شروع کر دے یعنی حالد جان سے وہ بہت زیادہ پیار کرنا شروع کر دے اس کی ماں یہ گھر دیکھ کرتی حالد نے کیا علی شان گھر ہیلدیز کو لے کر دیا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے اور وہ سارا گھر خود راؤن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح سے ہمیں اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے وہ سارا ساتھ سار ہیلدیز سمان سیٹ کرواتی ہے اور وہ کہتی کہ مجھے یہ چیز اس گھر میں چاہیے اور ایسے ایسے اس کی سیٹنگ ہونے چاہیے اور وہ اپنی ماں کو کہتی ہے اب یہ میرا گھر ہے اس کی تمام سیٹنگ ہر چیز جو ہے وہ میرے مطابق ہوگی اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ وہ نیا کریکٹر ہے جو کہ زہرہ کے ساتھ ہمیں دکھے گا کہ جو پالر والی ہے یہ جو بھی ہے اس کے ساتھ تو ہیلدیز جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹرڈکشن کرواتی ہے اپنا اور ساری اپنی فیملی کا پھر ہم کیا دیکھتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں حالید کا موڑ بہت زیادہ خراب ہو چاہتا ہے اور آلیا جو ہے وہ نادر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہیلدیز کو کہتا ہے جلدی سے اٹھو ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن ہیلدیز کہتی ہے ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے کہا ہم یہاں پہ رکیں گے لیکن حالید جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہوتا اور کہتا ہے میں ایک منڈ بھی یہاں پہ نہیں رکھوں گا تو میں نے کہا نا چلو جلدی سے تو وہ کیا کرتے ہیں جلدی سے ایک بڑی بڑی سی بائٹ لیتی ہے کہ اب میں کچھ کھاتے لو اب میں یہاں پہ آئی تو ہوں تو پھر وہ جو ہے ان کے سامنے والے ٹیبل پہ جا کے آلیا اور نادر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ان کی بارے میں بات کرتے ہیں اور حالی جو ہے اس کو یہ چیز بہت ناگوار گزرتی ہے جلدی سے ایک بڑی سی بائٹ لیتی ہے اور پھر حالی کے پیچھے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور نادر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے دوسری طرح ہم کیا دیکھتے ہیں آلی جب صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو لیلا اس کے سامنے کھڑی ہوتی اور وہ بڑی ہی رانگی سے کہتی کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں اور وہ کہتا ہے تم کہاں پہ جا رہی ہوں کہتا ہے میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی تمہاری ساتھ تمہیں بتائے کہ اس طرح کے محول میں تو مجھے لے کیا ہے میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں تمہارا اور میرا سٹیٹس بہت ہی الاغ ہے تم یہ بات جان لے تو آلی کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب پہلے جاننا چاہیے تھا اب نہیں تو اس پر وہ جو ہے وہاں سے چلی جاتی اور آلی ڈھونا شروع کر دیتا دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں یلدیس جب حالیت کی آفیس میں ہوتی ہے تو نادر جب اس کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو پائنٹ رک کرتا ہے کہ ہیلو یلدیس مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو یہ کہتا ہے وہ اپنے کیابنن بلاتا ہے پہلے تو یلدیس اس کو منع کر دیتا ہے لیکن پھر اس کی بات سننے کے لئے اندر چلی جاتی ہے جب وہ اندر جاتی ہے جب اس کی بات سنن کے واہر پیس آنے لگتی ہے واہر تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ حالیت اس کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے یعنی نادر کے آفیس سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کیونکہ اب نادر اس وجہ سے حالیت کے آفیس میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کو آلیے لے کے آئی ہے اور آلیہ 15 پرسن کی پارٹنر ہے جب وہ یلدیس کو نادر کے آفیس سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو غصے سے بوتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کاری ہے تو وہ بتاتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں حالیت بس ایسا ہی ہے اور کتے جلدی سے میرے پیچھے آؤ اور اس کو اپنے ساتھ دے جائے دوسرے طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کائیہ علی اور آلیہ جو ہے وہ ہوتلنگ کے لئے باہر آئے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور سارا جو ہے وہ شائقہ کے سلیت آلیہ اس کو بتاتی ہے اور اپنے بچے کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے آگے بڑھا رہی ہے یعنی علی کے ساتھ اب اس کا رشتہ کافی پہلے سے بہتر ہو رہا کیونکہ کائیہ نے اب اس کو سمجھایا ہے اور اس کی مجبوری کو علیہ کافی حد تک سمجھ گیا ہے لیکن ابھی وہ دینی طور پر اسے ملنے کے لئے راضی نہیں ہے پھر ہم کیا دیکھتے ہیں دوسرے سین میں یلدیز جو ہے وہ حالد کے پاس آئی ہوئی اور وہ سارا نادر کے بارے میں بتا رہی ہے اس کا کہتا ہے ضرورت کیا ہے تمہیں اس انسان سے ملنے کی یا بات کرنے کی خبردار اس پر جو ہے یلدیز رونے لگ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے وہ حالد دوسرے سے اٹھ جاتا ہے اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں حالد مزے سے اپنی چائے کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے کافی کو کے وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے جس طرح سے آلیا نادر کے ساتھ انٹری مارتی ہے تو حالد دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور آپ کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہوں کو کچھ سے ملانا ہے حالد نے بھی ایک ایسے انسان کو بلائے ہے جس کو دیکھ کر آلیا کے تو گوشی اٹھ جائیں گے نادر بھی شکل اس کی دیکھتا رہے گا وہ انسان کوئی ہو نہیں ہے شائقہ ہے اب شائقہ جو ہے وہ انٹری مارتی ہے اور وہ نادر جیسے کہ آلیا کے حق میں کھڑا ہے تو اب یہ آکے حالد کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر آلیا کے تو رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا رنگ اس کے اڑ گئے ہیں چہرے کے اور نادر جو ہے وہ بھی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جو کہ بڑی ہی آلی شان ترکے سے آکے حالد کے ساتھ کھڑی تھے حالد بھی بڑا پراؤڈی پیل کرتا ہے اور آلیا کی تو کیا کنڈیشن ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں